کیا ہوتا تھا جب آپ پناؤگرافی کی جیسے آپ نے کہا کہ اس چین میں جو ہے وہ آپ پھز گئے تھے تو اس میں ہوتا کیا تھا کیسا محسوس کرتے تھے اور کتنا کتنا ٹائم لگ جاتا تھا آپ کو پناؤگرافی دیکھتے ہوئے اور اس کو ڈوندتے ہوئے اس سے نکلنے کے لیے کبھی کوئی کوشش کی جب آپ کلینک پر آئے میرے کلینک پر تو پھر آپ کو اس وقت کا کیا ایکسپیرینس وہ تھا یہ اتنے زیادہ ڈی موٹیویٹر تھے مجھے کہتے ہیں میڈا میں نہیں ٹھیک ہونا مجھ سے نہیں ٹھیک ہوا جا رہا تو پھر ہم نے ان کو اپنے گروپ میں شامل کیا جو کہ ہمارا خاص طور پر کیسا گروپ ہے جس پر ہم میسٹروبیشن کے اوپر اور پناؤگرافی کے اوپر لوگوں کو اس گروپ میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر طاہر عرباب کافی ویڈ ڈاکٹر طاہر عرباب کے پوڈکاست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو پتا ہے کہ کافی ویڈ ڈاکٹر طاہر عرباب پوڈکاست میں ہم خاص طور پر ریال لائف لوگ جو ہیں جو ہیروز ہیں اپنی لائف کے ان کو آپ کی خدمت میں ان کی سٹوریز شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ بھی جان پائیں اور سیکھ پائیں کہ لوگ کس کس طرح سے سروائیب کی ہیں اور کس کس طرح سے انہوں نے اپنے حالات کا مقابلہ کر کے اپنی لائف کو بہتر کیا اور اپنے مسائل کا سامنا کیا ہے آج کے پوڈکاست میں کافی ویڈ ڈاکٹر طاہر عرباب میں ایک بہت ہی سپیشل گیسٹ میرے ہیں انہوں نے وولنٹیر کیا ہے میرے کلائنٹ رہے ہیں میں بہت مشکور ہوں ان کی کہ انہوں نے یہ بہت بڑا دل کیا ہے کیونکہ سائیکلوجیکل پرابلمز ہونا سیکشل پرابلمز ہونا اور ان کے اوپر بات کرنا اور اپنی سٹوریز شیئر کرنا یہ بہت ہی ڈیرنگ والا کام ہے لوگ عام طور پر اپنے سائیکلوجیکل پرابلمز سیکشل یا میریٹل پرابلمز کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت زیادہ گھبراتے ہیں ان سے خاص طور پر ریکویسٹ کی گئی تاکہ بہت سارے اور لوگ جو کہ اس پرابلم میں شکار ہیں اس پرابلم میں فسے ہوئے اور ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس سے باہر نہیں آسکتے یہ ان کے لیے ایک بہت شاندار قسم کی مثال ہے سیکسیسفل مثال ہیں جنہوں نے اپنے پنوگرافی کی ایڈکشن کو اوور کم کیا ہے اور پنوگرافی کی ایڈکشن کو اوور کم کر کے ماشاءالہب یہ بالکل اپنی ایک نارمل لائف کی طرف جب وہ آگئے ہیں اپنی روٹین اسی طرح سے کام کرتے ہیں باقی ساری چیزیں جو کر رہے ہیں یعنی یہ ایک سیکسیسٹوری ہے کلائنٹ اپنے کا میں نام ہرگز نہیں بتاؤں گی جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں کیونکہ پرائیویسی کا خاص طور پر کیا لکھا جائے گا اور کیونکہ انہوں نے ماسٹر آیا ہوئے ہم ان کی کوئی ایڈنٹری جو آپ سے شیئر نہیں کریں گے صرف وہ اپنے پرابلم کے بارے میں ہم سے شیئر کریں گے اور کس طرح سے انہوں نے اس پر اوور کم کیا اس کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی حمد کا کام کیا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کر سکیں یا آپ نے پناؤگرافی جو کہ جس کا شکار ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ ہے آپ بھی اس کا شکار بہت شدید حد تک جو ہے وہ رہیں اور کس طرح سے آپ نے اس کے اوپر اوور کم کیا اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے آپ نے ٹائم نکالا اس کا بہت شکریہ آپ کا جی کچھ بتائیں گے کہ یہ مسئلہ شروع کب ہوا تھا آپ کا شروع وہی ینگ ایج میں ہوتا میں پندرہ سال جاتا سٹارٹ میں آپ کو پتا ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کوئی ٹائم لٹس موبائلز لے دیتے ہیں تو میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہی ہوا تھا کہ پھر انٹس نے مجھے ٹائم لے دیتی تو سٹارٹ میں تو پہلے ہم اس کو گیئنس پہ گارہ میں یوز کرتے تھے آہستہ آہستہ پھر اس کو پھر ہم نے کل سائیڈ بھی جانا شروع کر دیا کوئی دوست پہ گارہ بھی اس طرح پھر انہوں نے بھی تھوڑا اس طرح لگا دیا تو پھر اس طرح پھر وہ اس چین میں فس گیا تو پھر ہود نکلنا کافی مشکل ہو جاتا اوکی کیا ہوتا تھا جب آپ پناؤگرافی کی جیسے آپ نے کہا کہ اس چین میں جو ہے وہ آپ فس گئے تھے تو اس میں ہوتا کیا تھا کیسا محسوس کرتے تھے اور کتنا کتنا ٹائم لگ جاتا تھا آپ کو پناؤگرافی دیکھتے ہوئے اور اس کو ڈوندتے ہوئے اس کے بیسکلی سائیڈ فیکٹس کافی ہوتے ہیں آپ تو آپ مسائل کے طور پر اگر آپ اس چیز میں فس گیا ہونا تو آپ کو ایسے لگے گا آپ باؤنڈ ہو گیا آپ کا نام mind کافی slow ہو گیا جس کے بیسے آپ کے daily routine کے کام بغیرہ کوئی studies بھی آیا ہے کافی effect ہوتی ہے اس سے تو یہی میرے ساتھ ہوا تھے جس کے بیسے کافی میں اور زیادہ اس میں پڑھنا شروع ہو گیا تو اس طرح کتنا ٹائم لگ جاتا تھا آپ کو پناؤگرافی دیکھنے میں یعنی پونس کتنا ٹائم لگاتے تھے اور دن کا کونسا وقت جو تھا یا پھر کسی بھی وقت شروع ہو جاتا تھا mostly تو رات کڑائیں ہوتا ہوتا ہے اور صبح بھی کبھی گھوا ہے ok تو کبھی کیا آپ family کے ساتھ اس دوران آپ کا تعلق کیسا رہا جب آپ اس ساری addiction کا شکار ہو رہے تھے ویسے تو تعلق سب کے ساتھ اچھا ہے لیکن تھوڑا جب mood off ہو جاتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو تھوڑا effect ہوتا effect ہوا تھا کیا کبھی آپ یعنی اس کی میرا سے ایسا ہوا کہ زیادہ تار اکیلے رہنا اور اس طرح کی چیزیں مغیرہ کبھی ہوتی ہوں یہ تھوڑا long time میں جا کے start میں نہیں ہوا تھا کچھ سالوں بعد جا کے یہ چیز مجھے ہونا شروع ہی کے میرے ساتھ کیونکہ جیسے میں نے کہتے ہیں اس کے کافی effects ہوتے ہیں تو اس effects کی وجہ سے پھر کافی آہستہ آہستہ پھر میں تھوڑا لوگوں سے ملنا جو ناکام ہوا ہے اس کی وجہ سے مطلب کہ یہ side effects کی وجہ سے صورت ہی ہوتا ہے اچھا پونٹس دیکھنے کے بعد دماغ میں کیا سوچاتی تھی کیا ہوا بسکلی آپ مطلب کہ آپ کو پتہ ایک age ہوتی ہے age میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ نا چاہتے بھی نہیں چھوڑ کر رہے ہوتے کیونکہ یہ چیز کی ایکسیس اتنی open ہے کہ کوئی انسان کی مرضی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کوئی اس کو کوئی روک نہیں ستتا ہے یا پھر کوئی یہ کوئی ڈرگ اس طرح نہیں ہے فیزیکلی آپ کو بائے کرنا پڑ رہا ہے آپ کے پاس موبائل ہے ٹیبرٹ اس میں جب مرضی چاہو آپ اس کو اکسس کر سکتے اس سے نکلنے کے لیے کبھی کوئی کوشش کی گھر والوں کو پتا تھا کہ آپ پونٹس جو ہیں وہ پونٹ کی ایڈکشن میں جو ہیں وہ آگیا وہاں ایسا کچھ گھر والوں کو نہیں پتا تھا ان کو تو کافی گلتی سے ہی پتا چل گیا آپ کی گلتی سے اور آپ نے خود ان کو شیئر کیا کہ آپ کو یہ مسئلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے نہیں ایک دی دفعہ مطلب کہ پھوڑ دی ان کو پکڑ لیا انہوں نے آپ کو یہ کرتے ہو اچھا ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ نوملی کتنے گھنٹے جو تھے وہ لگ جاتے تھے آپ کو دو چار گھنٹے آدھا گھنٹا پونٹس میں یا اس سے بہت زیادہ کیا تھا جو میرا ٹائم تھا میں رات کے رہن دیکھتا تو اس میں کافی گھنٹے لگ جاتے تھے جس کی وجہ سے میری سلیپ سائیکل کافی حراب ہو گیا تھا تو نیکس ٹائم صبح میں کافی لیٹ اٹھنا پھر اس کی وجہ سے کام کافی ڈسٹراب ہو جاتے تھے تو یہ اس طرح کبھی گلٹ فیل ہوتا تھا کہ یہ ہو جاتا بہت زیادہ فیل ہوتا تھا تو پھر اس گلٹ سے کیسے باہر نکالتے تھے اپنے آپ کو گلٹ سے نہیں باہر آتے تھے گلٹ سے باہر نہیں آتے تھے وہ ہمیشہ اسی میں ہی رہتا تھا کہ غلط کر رہے اور غلط ہوتا یہ بتائیے گا کہ آپ جن دنوں میں کبھی کوشش کی آپ نے اس سے پہلے اب تو آپ ماشاءاللہ بہت امپروف کر گئے چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں کبھی آپ نے اس سے پہلے کبھی کوشش کی کہ آپ اس سے باہر نکل سکیں اور اس کے لئے آپ نے کیا طریقے استعمال کیے کافی کوشش کی جیسے بیزی رکھنا اپنے آپ کو زیادہ ٹیمکر سے باہر رہنا تو اس طرح میں سنوکر کافی کھیلتا تھا پہلے تو کافی سالہ سالہ دن میں سنوکر کلب میں جاتا تھا تو کافی کوشش کی اپنے آپ کو بیزی رکھا جن جن کیا لیکن پھر بھی خود اپنے طور پہ کرنا کافی مشکل تھا لیکن کیونکہ وہ دوبارہ اس میں پھر جاتے تھے جب آپ ان چیزوں سے ہو کے پھر جب گھر جا رہی اور رات ہو یہ وہ تو پھر اس کی نفر جاتے تھے کیا کچھ ڈاکٹرز اور کچھ سائکولوجس سے آپ کا رابطہ ہوا اس طرح کہ آپ ان سے اپنے help لے سکیں اور وہ ایکسپیرینس کیسا سٹارٹ نے ہوا تھا ہم سے تو ان کی بھی وہی رائے ہوتی کہ آپ اپنے کو بیزی رکھو اس طرح آپ اپنے مائنڈ کو ڈاگر ٹکھنے کوشش کو لیکن کرتا تو تھا فائدہ بھی ہوتا تھا لیکن جب آپ دوبارہ ان چیزوں کو چھوڑتے ہو جیسے آپ پھر کچھ چیلنجیز بھی آپ نے کچھ دنوں کے چیلنجیز بھی آپ نے accept کی وہ کیا تھا چیلنجیز میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کو ٹارٹ دیتے کہ اس طرح چلنا ہے لیکن وہ اپنے دور پر نہیں پورا کیا جارہ نہیں ہو پا رہے ان کے بارے میں ایک بہت اچھی بات خود کہوں گی یہ خود نہیں میرے پاس آئے تھے میرے پاس ان کے پیرنس سب سے پہلے آئے تھے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنس بہت سمجھتار تھے ان کو سمجھتی ان چیزوں کیونکہ بیٹا شاید کسی ایک ایسی چیز میں پس چکا ہے جہاں سے نکلنا اس کے لئے خود سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا تو انہوں نے آکے مجھے بتایا کہ ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہے بلکل سارا دن بس اکیلے رہنا کسی سے بات چیت نہیں کرنا اور اتنا ہی اپنے آپ کو ہلپلس فیل کرتے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ روتے تھے کہ میری کوئی مدد کر سکے مجھے کوئی اس مسئلے سے باہر میں کہ سکے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں کیسے اس سے باہر نکلوں اور ایک جنرل سا ہمارا concept ہوتا ہے ہم شادی نہیں کر سکتے ہم اپنی life نہیں سٹارٹ کر سکتے سارے مجھے اتنا میرے سے ہوا اتنا نہیں ہوا ان کی ایک خاص بار یہ تھی کہ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ یہ واقع ہی بہت motivated اپنی چیز سے نکلنے کے لئے تو میں اس کو help ضرور کروں جو کہ مجھے انہوں نے دکھایا کہ بہت زیادہ motivated جو جو چیز میں ان کو بتا رہی تھی جو ٹکنیک میں ان کو بتا رہی تھی ان کو follow کر رہے تھے اف کورس یہ اتنی سوئر condition میں تھے کہ یہ باہر نہیں آسکتے تھے پھر ان ٹکنیک کے ساتھ ان کو use کرتے کرتے پھر آگے کیا ہوا پھر ایسی طرح دو گروپ میں آڈ کر آگے اس گروپ کے بعد کیا ہوا اس گروپ کے بعد آپ چیزیں بہتر ہو نشو گروپ کے بعد آپ ایسی چیزیں دیتر ہیں یعنی یہ اتنے زیادہ ڈی موٹیویٹر تھے مجھے کہتے مجھ سے نہیں ٹھیک ہوا جا رہا تو پھر ہم نے ان کو اپنے گروپ میں شامل کیا جو کہ ہمارا خاص طور پر ایک ایسی گروپ ہے جس پہ ہم میسٹروبیشن کے اوپر اور پنوگرافی کے اوپر لوگوں کو اس گروپ میں شامل کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس پرابلم سے باہر آسکیں کتنے مہینے ہوگئے اب آپ کو ہمارے ساتھ اب مجھے ٹو منس ہو گئے ٹو منس ہو گئے ٹو منس میں آپ کو اپنے کتنا چینج اپنے اندر ابھی تک نظر آیا ہے کہ آپ اس قابل ہو گئے کیونکہ میں اب یہ دیکھ سکتی ہوں کہ ان سے اپنی روٹین بھی مینٹین نہیں ہوتی تھی وہ روٹین اور ان کے چہرے کے اوپر ایک بڑی اداسی اور مایوسی سی تھی وہ چیزیں وہ ہیں جو ہم خود observe کر سکتے شاید یہ نہ دیکھ پائیں وہ اداسی اور مایوسی اس کے چہرے بھی ہمیں نظر نہیں آتی اس کی body میں ایک ایک نظر آتی ہے مجھے اور اسی طرح سے یہ بات کرتے پہلے تھوڑا شائع شائع سا feel کرتا تھا اب شائع اس کی کافی زیادہ overcome جو ہے confidence martialized کا boost ہوا یہ تو میری observations ہیں آپ کے بارے میں نے خود observe کی ہیں آپ اپنا بتاؤ کہ آپ گروپ میں شامل ہونے کے بعد 2 months میں آپ کتنا لگا کہ 60% 70% جو improve کر گئے ہیں یا کبھی کبھی بیچ میں گر جاتے ہیں مگر زیادہ time جو ہے which is improve ہو گئی ہو گئی ہے بلکل more than 50% مجھے فائدہ ہو گیا جو میں خود پہ نہیں کر پا تھا وہ ان دو مینا میں more than 50% 60% اپنا کو recover کر دی آپ نے اتنے مشکل اپنے مسئلے کیونکہ میں تو اس کی evident ہوں میں شاید انہوں نے اپنے بارے میں بڑا کام بتایا اپنی تکلیف کے بارے میں بہت کام بتایا مگر میں نے تکلیف دیکھی ہوئی ہے کتنی زیادہ اس کی تکلیف تھی اور کتنی زیادہ اس کی بے بسی تھی جس کے مارے یا آ کے کلینک پہ یہ بات کہتا ہوتا تھا کہ مجھے بچا لیں مجھے کچھ کر لیں میرا کچھ حال نکال لیں کچھ کر لیں یعنی وہ بہت بے بسی ہوتی تھی لیکن آج یہ وہی بندہ دو مدینوں کے بعد آپ کے سامنے بیٹھا وہ یہ بات کر رہے کہ اس کو ابھی خود بھی نہیں بتا کہ کچھ چکا ہوا کچھ چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جو ہماری ہیں بہت سارے لوگ جو کہ اس کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ صرف ان کے لئے ایک انسپریشن ہے کیا کہیں گے اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کیلئے سننے والوں کو یہی بتائیں گے کہ کبھی کبھی انسان پھاس جاتا ہے خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہا تو اس کو ضرور چاہیے کہ کسی کی ہیلپ لے لے کسی ایسے بندے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے ضرور کسی بندے کی ہیلپ لینے چاہیے اور اس سے آپ کا اپنا ہی خیال ہے آپ کے خیال میں ہیلپ لینے سے لوگ اس سے باہر نکل سکتے ہیں یعنی آپ کسی ایسے بندے سے ضرور ہیلپ لیں جو کہ آپ کو واقعی ہی اپناؤ گرافی اور میسٹروبیشن کی جو ایڈکشن ہے اسے باہر نکال سکے اس کے لئے آپ ہمارا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں جو ہمارے کلائنٹ ابھی بیٹھ ہیں جیسے بہت سارے لوگ ہمارے اس گروپ کا حصہ ہیں آپ چاہیں تو اس گروپ میں شامل ہو کے اپنے ان پرابلم کو overcome کر سکتے ہیں یہاں آنے کے لئے اپنی سٹوری لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ سے حمد ملے گی کہ وہ بھی اپنے اس پر کام کرتے ہوئے اس سے باہر نکل سکتے کیونکہ ہماری ینگ لوڈ جو ینگ جنریشن جو ہے اس کا بہت بڑا نمبر پناؤگرافی کی لطم بہت بری طرح پس چکا ہوا میں اکثر کہتی ہوں کہ میسٹروبیشن سے زیادہ خطرناک پناؤگرافی ہے کیونکہ وہ نہ صرف آپ کے دماغ کو افیقٹ کرتی ہے بلکہ آپ کی day روٹین کو چیز کو افیقٹ کرنا شروع کر دی جس کی مثال ہمارے سامنے اس وقت بیٹھے ہو آپ کوشش کیجئے کہ اس مسئلے سے باہر نکل سکتے ہیں کوئی مسئلہ جسے آپ باہر نکل 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 نہیں آپ صحیح راستہ چل راستہ پر چل آپ کسی بھی مسئلے سے باہر نکل سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ آپ چاہیں تو ہمارا جو ہے گروپ جوائن کر سکتے ہیں ہم سے ہیلپ لے سکتے ہیں اپنے اوگرافی اور میسٹروبیشن کے الیکشن کو ختم کرنے کی لیے یہ پوڈکاسٹ کافی پلنڈ یہ جی پیس فائیف کی طرف سے اس کو پاور کیا گیا ہے خیال لکھئے جی اللہ حافظ